اوڈیا جنگل اگر ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی لوکیشن کے اوپر اس ٹائم یہ سوسائٹی مجود ہے اور کافی پرانی سوسائٹی ہے کیونکہ اس میں اس سے پہلے اس کے اندر پوزیشن نہیں تھی اور اب کیونکہ اس کے اندر پوزیشن آ چکی ہویا اور اس کی جو اپروچ ہے اور بہت ہی شاندار ہے تو وہ ہم آگے چل کر اس کے اپروچ کے بارے میں بھی بات کریں گے تو ہی وردست چلتے چلتے میرے وہ دوست جو میرے اس چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ایک بزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی انفارمیشن جو ہے وہ بھی ان کو بروقت ملتے رہے تو ہی وردست سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کہاں پر واقعہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ لوکیشن ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی سوسائیٹی میں جب آپ پلاڈ خرید کرتے ہیں یا پلاڈ کا پرچیز کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو آپ کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا اس کی لوکیشن کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے تو چلتے ہم اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم یہ اس کا جو چونک ایک بن رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پر ٹورڈ سندر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کو آپ جاتی عمرہ چونک دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں مانگا روڈ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ رائیون روڈ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اس کا چونک بنتا ہے جو کہ اجتماع چونک بھی کہلاتا ہے اور اجتماع چونک میں آپ کو یہاں سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ اگر آپ واکنگ ڈسٹنس جو ہے اس کا تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کا واکنگ ڈسٹنس ہے چونک سے بلکل تقریباً کہ پچاس یا ساٹھ میٹر سو میٹر آپ میکشمم لگا سکتے ہیں سو میٹر چونک سے ہٹکے ہیں یہ والی سوسائیٹی سندر روڈ کے اوپر ہے اور بہت ہی شاندار اس کی بڑا گیٹ بنا ہوا ہے بڑی اچھی لوکیشن کے اوپر یہ والی سوسائیٹیسٹ ہے موجود ہے اچھا یہ وقت ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس کی جو دوسری لوکیشن اگر آپ دیکھیں تو اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ جاتی امرا روڈ کہلاتا ہے اور جاتی امرا روڈ کے اوپر بہریا اورچڑ کا گیٹ نمبر فائیو اور یہ اس کا یعنی بہت ہی شاندار اس کی یہ بھی لوکیشن ہے آپ چاہے سندر کی طرف سے اگر آ رہے ہیں تو آپ اس کا اے بلاک والا گیٹ جو ہے وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اگر آپ رائیوینڈ روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ اس کا بہریا اورچڑ کے جو ساتھ والا گیٹ بی بلاک کا جو گیٹ ہے وہ آپ اس میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ جو روڈ آپ کو مل رہا ہے یہاں پر آپ کو اجتماع چونگ سے جو رائیوینڈ روڈ کی طرف رستہ جا رہا ہے اس کے اوپر یہ آپ کو روڈ مل رہا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک کینسر ہسپیٹل جو گورنمنٹ کا کافی بڑا ہسپیٹل ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا تو کیونکہ یہ روڈ کی دوسری سائیڈ ہے اور اس کے سائیڈ کینسر ہسپیٹل کے بلکل ساتھ پھر اس کا سی بلاک آتا ہے اس کو میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گا کیونکہ اس کے اوپر ہم آپ کو سیپرٹ ایک ویڈیو دیں گے کیونکہ وہ بلک بھی کافی بڑا سی بلاک ہے اور اس کے اندر بھی ہم آپ کو پراپر اس کی ویڈیو جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے اچھائی وردہ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سوسائیٹی نے یہ نیا میپ جو ہے وہ لانچ کیا ہے یہ والا میپ جو ہے یہ اس سے پہلے پرانا میپ تھا جو کہ بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل تھا اور بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر پلاٹوں کے نمبرنگ چینج ہوئی ہوئی تھی ایک بار دو بار تین بار جو نمبر چینج ہوئے ہوئے تھے پلاٹوں کے تو ابھی کیونکہ یہ والا جو میپ آیا ہے یہ نیا میپ ٹی ایم میں سے اپروو ہو کے یہ والا میپ جو ہے وہ لانچ سوسائیٹی نے کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اچھی چیز وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر پوزیشن جو ہے وہ اویلیبل ہوگی آپ آپ یہاں پر اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں اچھا ہی وردہ ہم انٹری کرتے ہیں اے بلاک سے اور اے بلاک سے ہوتے ہوئے پھر ہم بی بلاک میں ایکزٹ کریں گے اور اس کے اندر جو اس کے پلاٹوں کی کیٹیگری ہے وہ ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے اچھا ہی وردہ اس کے اندر یہ آپ کو کلر سے میں مطابق جو ہے وہ تھوڑا سا میں بتاتا چاہوں کہ اس کے اندر آپ کو جو کلر ملیں گے یعنی سب سے اوپر والا جو کلر آپ کو دو کنال کا مل رہا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کنال کا کلر جو ہے وہ لائٹ گرین جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اور اس کے بعد ریڈ کلر جو ہے وہ سارا کمرچل ہے گرین جو ہے اس میں پارک ہیں اور ییلو کلر میں مسجد ہے اور یہ ایک پرپل کلر نیچے آ رہا ہے اس میں پبلک بیلڈنگز آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے نیچے بیلو کلر ہے سوسائٹی آفیس ہے اور گریو یارڈ جو ہے وہ آپ کو سب سے نیچے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ہی ورد ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جو کٹیگری آپ نے دیکھی ہے جیسے کہ دو کنال اور ایک کنال کی کٹیگری ہے اور اس میں کچھ پلات ایسے بھی ہیں جو کہ بائی فرکیشن ہوئی ہوئی ہے ان کی دو کنال کے تھے تو وہ یعنی ان کو ایک کنال کر کے کیا گیا ہے اچھا بائی فرکیشن کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی کنال کے پلات ہو سکتے ہیں جو پلات کورنر کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور وہ والے پلات جو ہیں وہ ان کی بائی فرکیشن ہو سکتی ہے اچھا ہی ورد ہے اس کے بعد ہم مزید آگے چلتی ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں بلاک اے کی انٹرنس میں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آگیا ہمارے پاس بلاک اے بلاک اے یہاں سے ہم اجتماع چونک سے جب ہم انٹر ہوں گے تو اجتماع چونک سے انٹر ہوتے ہی ہم کو آگے تقریباً سو میٹر کے بعد آپ کو یہاں پر مین اس کا گیٹ ملے گا سندر روڑ کے اوپر اور یہاں سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ کمرشل نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر اور اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ یہاں پر سوسائیٹی آفیس جو ہے ابھی جو اس ٹیم ایکٹیو ہے یہ سوسائیٹی آفیس یہاں پر ہے سوسائیٹی آفیس یہاں سے آگے چلا جائے گا کیونکہ ابھی فیلحال سوسائیٹی آفیس اپنی جگہ پہ مجود ہے جہاں پر آپ کو کمرشل نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ جو بیچ میں خالی ڈبا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سوسائیٹی آفیس یہاں پر اس ٹائم ابھی کرنٹلی مجود ہے اچھا اس سے ہم مزید تھوڑا آگے چلتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرپل کلر میں جو سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دو دو کنال کی کٹیگری ہے اور اے بلاک ہے اس کا اے بلاک سے اگر ہم انٹر ہوں تو یہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو وائڈ کر کے دکھاؤں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساٹھ فٹ کا روڈ ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ سیدھا آگے چلتے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر پارک ملے گا بڑا پارک ہے آٹھ کنال چھالیس یعنی مرلا کے اوپر آپ کو یہاں پر ایک پارک آویلیبل ہو رہا ہے اچھا اس پارک سے ہم مزید آگے جائیں یہ ساٹھ فٹ کا روڈ ہے اور یہاں پر آپ کو مسجد مل رہی ہے جو کہ پونے پانچ کنال کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ بھی کچھ آپ کو کمرشل جہاں پر ملے گا یہ چینجنگ کی ہے سوسائٹی نے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مسجد اور یہاں پر آپ کو کچھ اس کے جو کمرشل دے رہی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس میں چند پلارت ہے یہاں پر کمرشل جو ہے وہ رکھا گیا ہے کیونکہ آپ اس سے پہلے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ کمرشل جو ہے یہ آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا اچھا اس کے علاوہ اب مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور باقی آپ جتنا بھی یہ پرپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ پلارت ہیں یہ سارے دو دو کنال کے ہیں اور گرین کلر کے اندر جو پلارت ہیں یہ سارے ایک ایک کنال کے ہیں اچھا یہ ورد ہے اس سے ہم مزید اسی ساٹھ فٹ روڈ سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہاں پر ایک جو بڑی جو ایک تبدیلی اس میں آئی رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں مین روڈ سے ڈریکٹ ایکسس جو ہے وہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہے اور یہ اس کا آ رہا ہے یہاں پر سکول یہ پنجاب کالوجیز جو ہیں انہوں نے یہاں پر اس کا پروجیکٹ ہے یہاں پر اور کافی بڑا یہاں پر تقریباً کوئی یہ ستر کنال کے اوپر جو یہ سکول ہے یہاں پر بننے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا بی بلاک کے اندر یہ بیسیکلی یہ جو آ رہا ہے یہ بی بلاک کے اندر آ رہا ہے اور اس کے سامنے جو ہے یہ آپ کو کنال کی پٹییں بھی نظر آ رہی ہیں کنال کے پلانٹس بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ یہاں پر ایک بڑی ڈوریمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سکول آنے جا رہا ہے اور اس کی چار دواری آلموس یہاں پر تیار ہو چکی ہے اچھا یہ مزید اس کے آگے چلتے ہیں کیونکہ یہاں سے یہ میری لیف سائیڈ کے اوپر اگر آپ یہاں سے بیچ میں ایک ریڈ لائن آپ کو ایک نظر آ رہی ہے تو یہ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ ریڈ لائن جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ جو لیف سائیڈ ہے یہ سارے پلانٹ اے بلاک کے ہیں اور جو رائیڈ سائیڈ ہے یہ سارے پلانٹ جو ہیں وہ بی بلاک کے ہیں اچھا مزید ہم تھوڑا سا اور آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں تو یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کا گریو یارڈ آ رہا ہے جو کہ تقریباً سوا گیران کنال کا یہاں پر گریو یارڈ رکھا گیا ہے یہاں سے پھر ویورز ہم لیتے ہیں رائی ٹرن اور رائی ٹرن لے دیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر روڈ جو اس کے اندر والے جتنے بھی روڈ ہیں وہ اس میں تیس فٹ کے ہیں اور بیچ میں کافی روڈ جو ہیں وہ چالیس فٹ کے بھی ہیں اور دو روڈ جو ہیں وہ ایک روڈ اس کا اسی فٹ اور ایک روڈ اس کا ساٹھ فٹ کا بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بی بلا کے اندر چلتے ہیں یہ ہم جترہ بھی جو اب ہم ویزٹ کر رہے ہیں یہ سارا بی بلا کا ہے اور یہ ایک اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پچاس فٹ وائیڈ روڈ جو ہے وہ بھی یہاں پر آپ کو مل رہی ہے یہ ہے بی بلا بی بلا کو تھوڑا سا بیک کر کے چلتے دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے تو یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر والی جو لائن ہے ساری یہ ساری اس کے اس سائیڈ میں آرچڑ کا ایچ بلاک چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وال ہے ریڈ لائن کے بعد میں پھر یہ سارا وابڈہ فنانس جو ہے کاؤپریٹیو سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو ملے گی اچھائی ورز یہاں سے ہم مزید تھوڑا سا آگے چلیں تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بڑا پارک ہے یہاں پر تقریبا ساڑھے نو کنال کا یہاں پر ایک پارک دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پھر مزید تھوڑا سا ہم آگے جائیں تو یہاں پر ایک پارک انہوں نے فیلہ لکھا ہے کافی بڑا پارک لکھا ہے لیکن یہاں پر ابھی کچھ ایریا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لیٹیگیشن میں بھی ہو کچھ اس طرح کا معاملہ جو ہے لیکن یہ جو پلاڈ کیونکہ یہ سیدھا پلاڈ نہیں ہے بیچ میں کچھ ایریا جو ہیں کچھ پلاڈز ہیں وہ بیچ میں روکے گئے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ یہ والا کچھ ایریا اس کے اندر ابھی کچھ سے لیٹیگیشن والا ایریا بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ جب بھی پلاڈ دیں آپ موقع ضرور دیکھیں موقع پر ضرور جائیں اور یہ ضرور کنفرم کرنا ہے کہ یہاں پر پلاڈ کوئی لیٹیگیشن والا پلاڈ آپ نے نہیں لینا یہاں پر آپ کو مسجد مل رہی ہے اور یہ مسجد بھی ماشاءاللہ پونے چھیک نال کی یہاں پر مسجد آپ کو یہاں پر دیکھ رہی ہے اور اس کے علاوہ ویورز یہ اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اس میں کمرشلز نظر آ رہے ہیں اور یہ وہ کمرشل ہیں جو سوسائٹی نے لانچ کی ہیں ابھی نئے کمرشل اس کے اندر ڈالے ہیں اور یہ اس کا ساٹھ فٹ کا اسی فٹ کا روڈ جو ہے یہ بھی آپ اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے بعد مزید ہم آگے چلتے ہیں تاکہ آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسی فٹ روڈ جو ہے یہ اسی فٹ روڈ بسیکلی اور یہی اسی فٹ روڈ آپ کو جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہی روڈ آگے چلتا جا رہا ہے اور یہی بی بلاک کی سائٹ سے جا کر نکلے گا اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا پارک جو کہ ساڑھے اکیس کنال کا یہاں پر پارک ہے ایک اور پارک یہاں پر چھوڑا گیا ہے اور یہاں سے پھر آگے تھوڑا سا مزید آگے چلیں گے تو یہ ایٹی فٹ کا جو روڈ ہے یہ آگے جا کے آپ کو بی بلاک سے باہر لے کے جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک چیز اور جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر یہ جو کمرشل نظر آ رہے ہیں یہ بی بلاک کے گیٹ کے انٹرنس کے اوپر آپ کو جو کمرشل نظر آ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں ابھی نئے کمرشل ایڈ ہوئے ہیں اس سے پہلے یہاں پر کمرشل نہیں تھے کیونکہ اس سے پہلے یہاں پر ڈسپوزل ہے اور ڈسپوزل سٹیشن کے ساتھ جو تھے وہ پہلے یہاں پر پلاٹ تھے لیکن کیونکہ یہاں پر ڈسپوزل ہے ڈسپوزل کی وجہ سے یہاں پر پلاٹوں کا کافی سارا جو سیل پرچیز کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا ایشو بن رہا تھا تو اس لیے اب یہاں پر جو ہیں وہ سارا چینج کر کے انہوں نے سوسائٹی نے یہاں پر کمرشل جو ہیں وہ یہاں پر لانچ کر رہی ہیں جو ان کا سائز سوسائٹی نے جو دیا ہے وہ کمرشل کا وہ اکتیس بائی انانچاس سائز ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کمرشل یہاں پر آر ایڈی سوسائٹی نے لانچ کر دی ہیں یہ فرنڈ کے اوپر اس کا سائز جو ہے وہ اکتیس بائی انانچاس ہے اور بیک کے اوپر جو اس کا سائز ہے وہ اکتیس شاریہ پچاس ہے تو اس کے بعد یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں باہر اور یہ انٹرنس اس کی ہے اور ایکزٹ ہے اس کا بھی بلاک کا گیٹ نمبر ٹو اس کا ہے اور یہاں سے یہ ٹریک سکسٹی فٹ وائیڈ روڈ سے نکلتا ہوا جا کر جاتی عمرہ روڈ کے اوپر جا کے یہ مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر بلکل واکن ڈسٹنس کے اوپر آپ کو بیریا اورچڑ کا بلاک مل جاتا ہے گیٹ نمبر فائیو تو یہ ویورز آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں کہ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو کوئی انفارمیشن کلیکٹ کر پائیں ہیں تو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ وہ لوگ جو اس چینل کو توسط سے چیزوں کا نہیں پتا وہ بھی ان ساری معلومات کو حاصل کر سکے تو ملتے ہیں انساءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے جہاں سے اجازت دیجئے اللہ حالی کے بعد